جیشی رم سبی کو جیشی راڑے کشنا میں جوتی شاہ چارے انجیم نی آپ سبی کو نمسکار کرتا ہوں آپ سبی کا ہر دکھ سواگت کرتا ہوں سوپربات مطروں آج میں آپ کے پاس میں ایک وشائے لے کر کے آیا ہوں آج کل کچھ ڈیجائنر سماجی ایک دڑا دڑ پوشٹ پہ پوشٹ ڈالے جا رہے ہیں اور رامین کے مہابرت کے پرانوں کے شلوکم ملاوٹ کی بات کرتے ہیں اور ان پہ آکشیب کرتے ہیں کہ غلط ہے اب میں ڈیجائنر سماجی اس لئے بولتا ہوں کہ یہ بھائی اپنے حساب سے تتھیوں کو توڑ مروڑ کے بولتے ہیں کچھ بھی فٹ کر دیتے ہیں ان کا ابھی ایک تازہ ترین ڈیجائنر سماجیوں کا ایک وشائے ہے نام تو میں نہیں لوں گا گریمہ ختم ہو جائے گی ہنوان جی کے وشائے میں ایک بات سننے کو ملی بڑی دلچسپ ایک بھائی نے ویڈیو ڈالا تھا اس میں لکھا بولا اس نے کہ ہنوان جی لنکا اڑ کر کے نہیں گئے تھے تیر کے گئے تھے بڑی حسیٰ پد بات ہے کل کو آپ اپنے حساب سے ہنوان جی کو ہوای جاج میں بٹھا کے بیج دو گے لنکا اس سمدر تک سے جہاں پر وانر سارے کھڑے تھے سو یو جن دور تھی ہنوان جی کو آپ ایک سادھاڑ منوشے سمجھو تو کیا ایک معمولی وقتی جس کو سارے وانر کود کر کے پاہر نہیں کر پائے تیر کے جا نہیں سکے کیا ہنوان جی سادھاڑ منوشے ہو کر کے تیر کر کے سو یو جن دور جا سکتے تھے آپ بتا سکتے ہیں کی سوک یو جن میں کتنے کلومیٹر ایک یو جن میں کتنے کلومیٹر ہوتے ہیں ایک یہ شلوک ہے اس کا جو ہمارے سامنے آیا ہے ایشے پروت سنکاشو ہنومان مارو تاتمجا تیتر شتی مہا ویگا سمدرم ورنالیم اس میں بتایا ہے حوالہ دے کر کے کی ہنومان جی پون کے سمان ویگ سے سمندر کو تیر کر پار کر گئے اور اس پرکار لگا کی وہ ہوا میں اڑ رہے ہیں ارے باہ مٹی کے مادو کیا ارث نکالا ہے آپ نے ایشے پروت سنکاشو ہنومان مارو تاتمجا تیتر شتی مہا ویگا سمدرم ورنالیم اس کا ارث یہ ہے اہا یہ پروت کے سمان وشال کا ہے مہان ویگ شالی پون پتر ہنومان جی ورنالی سمدر کو پار کر کے جانا چاہتے ہیں اب یہاں پر ان ریجائنر سماجی نے یہ کہا کہ ان کے پاس میں 1935 کی ایک رامائن ہے اس میں یہ دو سلوک نہیں ہیں تو بھائی دو سلوک اس میں کچھ سلوک نہیں ہیں ملاؤٹ ہیں اب بعد میں اور سلوک بڑھا دیئے انہیں کہا ٹھیک رامائن اور ٹھیک مہابارت میں دیکھو گے تو اس میں ملاؤٹ نہیں ہیں بھائی آپ صدق کر دیجی کہ آپ کے پاس ٹھیک رامائن ہے مول رامائن ہے آپ کے پاس دعویٰ کرتے ہو کیا صدق کر سکتے ہو کہ آپ کے پاس 1935 کی جو رامائن وہ مول رامائن ہے بھائی آج سے پہلے آپ سے پہلے ڈیڑھ سو سال سے پہلے کس نے دعویٰ کی اس میں رامائن میں ملاؤٹ ہے کس نے کہی اچانک سے تیس سالوں سے مطلب تیس سال بھی نہیں پچھلے تین چار سالوں سے یہ آواز اٹھنے لگی کہ رامائن میں ملاؤٹ ہے مہابارت میں ملاؤٹ ہے بھائی آپ کیسے کہہ سکتے ہو کیا پروف ہے آپ کے پاس ہمیں ہمارے پاس تین پرمان ہوتے ہیں سنت پرمان شاستر پرمان اور ستھان پرمان تینوں ہی پرمان ہمارے پاس موجود ہے رامائن میمان ساکر کا پہتری جی مہاراج کی ایک کتاب ہے اگر کسی بھائی کو بہیم ہو تو بہیم کا کوئی علاج نہیں ہے آپ سے آپ کے کل کا پرمان مانگا جا دے سکتے ہو گیا دس پیڑی پرانا اور ایک بار بتا دوں ہنمان جی اڑ کر کے ہی گئے تھے ان کو پہن سدھی تھی ان کے پاس میں آٹھ سدھییاں تھی ان آٹھ سدھیوں میں کوئی بھی سادک اپنے شریر کو بڑا یا چھوٹا کر سکتا ہے اس کو گائب ہو سکتا ہے ہواں وائیو میں تیار اڑ کے جا سکتا ہے جل پہ چل کے جا سکتا ہے اسی پرکار سے میں بتاؤں آپ کو ایک پرمان دیتا ہوں اٹھ سدھیوں کا سندر کانڈ میں نوہ سلوک ہے نوہ سلوک پرثم سرگ میں انجلیم پرانگ مکم قرون پونا یا یاکمیون یونیے تتو ہی وردھے گنتم دکشنو دکشنام دشم پھر پوروہ بھی مکھ ہو کر اپنے پتا پوندیو کو پرنام کیا تس پسچاچ کارے کشل ہنمان جی کی دکشن دشاں میں جانے کے لیے بڑھنے لگے اپنے شریر کو بڑھانے لگے اس سے سپشٹ ہے کہ ہنمان جی کے پاس صدیان تھی اگر سادان منوش ہوتے تو اپنے شریر کو کیا بڑھا سکتے تھے اور ایک جس کے اچھ صدیان ہیں وہ اپنے شریر کو کوئی بھی روپ بنا سکتا ہے سرب کا ہی بنا سکتا ہے بندر کا ہی بنا سکتا ہے کوئی بھی روپ اکتیار کر سکتا ہے وہ تو یہاں پر آپ جو ہے میری سمجھ سے باہر ہے کہ آپ نے جو ویڈیو ڈالی ہے جس بھائی نے نام نہیں جانتا میں جانتا ہوں تو میں نہیں بتاؤں گا کہ گریما ختم ہو جائے گی بھائی یہ بتائیے اس صدقر جی مروتاتمج کا مطلع آپ نے پیار نہ کب سے لگا دیا مجھ سے پہلے یہ بھائی یگی شنگیرش جی نے اس پر سوال اٹھایا تھا پوست پر جواب بھی دیا آج تک جواب نہیں آیا اور آپ کے ششیوں سے ڈیجائنر سماجیوں سے پوچھا تھا تو وہ بلوک کر کے بھاگ گئے اب اگلہ دیکھئے اسی میں آگے چل کے سندر کانٹ کے پرثم سرگ میں ایک سو تیرہسیم شلوک سروتر دکھائی دیتے ہوئے پاون کمار ہنومان جی پنک دھاری گری راج کے سمان نرادھار آکاش کا آشرے لے کر آگے بڑھ رہے تھے اس کا کیا مطلب ہے وہ آکاش میں اڑ رہے تھے جن کے پاس صدیوں تھی ان کے لئے اڑنا کونسی مشکل بات ہے مہی آپ لوگوں کا کیا ہے آپ تو کسی کو پہ بھی سوال جاگ دوگے اپنے ماتا پتا کو بھی جھوٹھا بتا دوگے ارے جن لوگوں نے اپنے پتا کو جھوٹھا پیکھنڈی سے بول دیا وہ کسی کو کیا سمجھیں گے تو میرا ایک مشورہ ہے کہ آپ پہلے پڑھ کے آئیے آپ نے کونسی بیاکرن میں آپ نے پڑھا ہے کہ ملکتہ مطلب تیارنا ہوتا ہے جیشنا مطلب میرا ویڈیو آپ کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے میری یہ بات لوگوں تک پہنچنی چاہیے آپ کو میں بتا دوں کہ رامین میں کوئی ملاؤٹ نہیں ہے مہابارت میں کوئی ملاؤٹ نہیں ہے جو اس قسم کی باتیں چل رہی ہیں وہ اللومنٹی کا حصہ ہے اور میں تو کہتا ہوں وہ لوگ دھرم دھوڑی گددار ہیں جو رامین مہابارت میں ملاؤٹ کی بات کرتے ہیں بھائی باشے تو بھگاڑے جا سکتے ہیں شلوک میں ملاؤٹ نہیں ہو سکتی پرانتو ہمارے پاس کچھ ایسے شکشیں ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ ڈیجائنر سماجیوں نے شلوکوں میں بھی گڑھ بڑھ کر رکھی ہے پرمان اگلی پوسٹ میں اگلے ویڈیو میں پرمان سائز ڈالوں گا تب تک کیلئے جا سی رام ملاؤٹ کی بات کرتے ہیں ملاؤٹ کی بات کرتے ہیں